سرگوجہ جلے کے امبی کا پور میں انجینئرنگ کالیج کو زمین دینے کا معاملہ گہرا گیا ہے بتا دیں کہ شاہس کی انجینئرنگ کالیج کیمپس کو وکسٹ کرنے کے لیے جلہ پرشاسن کے دوارہ پچھلے دنوں پندرہ اکڑ سرکاری زمین کالیج پرشاسن کو اپلبد کرائی گئی ہے اور اس زمین پر چالیس سے ادھک پریوار مکان بنار کر رہ رہے ہیں ایسے میں جلہ پرشاسن ان پریوار کو بے دخل کرنے کے لیے یہاں پر بلڈوزر کی کاروائی کر سکتی ہے وہیں دوسری طرف قبضہ ہٹانے کے ویروض میں استھانیے لوگوں نے کالیکٹر سے گوھار لگائی ہے دراصل استھانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس زمین پر وہ کئی پیڑھیوں سے رہ رہے ہیں ایسے میں اگر انہیں یہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے تو وہ بے گھر ہو جائیں گے اور جیوی کو پارجن میں کرنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اسی مانگ کو لے کر وہ آج کالیکٹر کی جند درشن میں پہنچے تھے اور نیائی کی گوھار لگائی وہیں جلہ پرشاسن کا کہنا ہے کہ لوگوں کی مانگ ہے کہ قبضہ نہ ہٹایا جائے لیکن انہوں نے سرکاری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور ہر حال میں اتکرمن ہٹایا جائے گا اور سرناتی ہوئے کہ ہم لوگ کو ہمارے پیتا جی ہمارے دادا جی جب وہاں پہ ڈیویزن ہوا تھا بنگلہ دیس سے ہم کو سب کو یہاں پہ مائیگریشن کے طور پر یہاں لائے گیا تھا اس کے بعد یہاں پہ اندرہ گاندھی جی نے ہم کو یہاں پہ سٹلمنٹ کر کے سب کو جمین پردان کیا گیا تھا تب ہی سے ہم یہاں پہ اس ٹائم پہ یہ تو جھوٹے جار کا جنگل کبھی بڑے جار کا اس کو ہم نے سب نے پلین کر کے اس میں کھیتی باڑی کا کائرے کیا اور ابھی بھی ہمارا مکھے بیفسہ کھیتی باڑی ہے کیونکہ ہم گرامین چھتر میں رہتے ہیں شہری چھتر میں رہتے نہیں ہیں اس کے بعد ابھی تتکال میں یہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ نے اس جمین کو انجرینگ کالیج کے نام سے اس کو ابنٹیت کر دیا ہے پہلے 26 اکڑ ابنٹیت کیا گیا تھا اس میں بھی کئی لوگوں کا پٹے کا جمین فس گیا اس کا بھی کیس ہائی کورٹ میں چل گیا ابھی 12 اکڑ کا مانگ انہوں نے پھر کیا ہے اس میں 42 پریوار کا گھر فس رہا جو ہمارے ساتھ ابھی ہے کچھ موجود بھی نہیں ہے انجرینگ کالیج کو ہدما میں جو ساسکی بھومی تھی اسے ہی انجرینگ کالیج کو ابنٹیت کیا گیا ہے جتنے بھی لوگ آئے تھے اوید طریقے سے اس میں اتکرابن کر ان کے دورہ کبجہ کیا گیا ہے سب ہی کو ہٹانے کی کارواہی بھی پرارم کر دی گئی ہے سب ہی کو نوٹیس جاری کیا جاری ہے لگ بھگ 30-40 مکان ہوں گے جو اوید روپ سے ساسکی بھومی کر بنایا ہے لگ بھگ 15 اکڑ بھومی انجرینگ کالیج کو ابنٹیت کیا گیا ہے اس میں سے لگ بھگ 3-4 اکڑ میں اتکرابن کیا گیا ہے ان لوگ کے دورہ سب ہی کو اتکرابن مکت کر کالیج کو سوپا جائے گا ابھی 15 اکڑ آبنٹیت کیا گیا ہے اس سے پورو 15 اکڑ اور آبنٹیت کیا گیا ہے انجرینگ کالیج کو